میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے ہجویری ہاؤزنگ سکیم میں جہاں ایک منفرد بازار قائم کیا گیا ہے آپ رمضان شریف میں لوگ مگائی مگائی کرتے ہیں ہمیں باتا کہ باقی مگائی ہو جاتی ہے تو لہذا ہم نے جو سبزی لگائی ہے منڈی کے ریڈ پر لگائی ہے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی تھوڑا بہت فنڈ کٹھا کر کے بس راشن بانڈ دیا جائے یہ آئیڈیا کیوں آیا آپ جو ہم نے یہ سولہ دی ہے نا جس فیر پوش آرمی جو کسی سے لے نہیں نہ سکتا کسی کو کہہ نہیں سکتا یہ وہ بھی سولہ لے لیتا ہے رمضان شریف ہم کیا ہی ہو جاتی ہے ہم نے وہ کیا ہے کہ ہم نے کم کیا ریڈ یہاں پہ یہ جو سستہ بازار ہے یہاں پہ زیادہ راشن لگا رہتا ہے ماشاءاللہ ہماری یہ حجویز کی معلوم جو کام یہ چروع کیا ہے سستہ بازار ہم کو دیکھے بہت خوش ہوئی ان کو دیکھے ماشاءاللہ بہت لوگوں ہیں فیدہ ہو رہے ہیں سب دعائیں دے رہے ہیں ان کو مستق افراد میں راشن تقسیم کے جاتے ہیں لیکن میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے ہجویری ہاؤزنگ سکیم میں جہاں ایک منفرد بازار قائم کیا گیا ہے جس سے نہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو بلکہ تمام افراد اسے کلی طور پہ مستفید بھی ہو سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سستہ بازار لگایا گیا ہے یہاں پہ سبزی چکن اور پھل جو ہیں ارزہ نرخوں پہ دستیاب ہیں جی ہم بات کریں گے یہاں پہ موجود کچھ افراد سے کہ یہاں پہ کیا جو یہ بازار لگانے کا ایڈیا کیسے آیا اور یہ ریڈ میں کتنا فرق ہے جی اسلام علیکم صرف کیسے ہیں جی والیکم سلام شکر رحمد اللہ ایڈیا ایسے آیا کہ ہم جہاں کی انتظامی ہیں میں تقریبا 15 ساتھ سے یہاں کا صدر ہوں اور بلدیار کا لیکشنر بھی زیادہ جیتا ہوں کونسلر بھی ہوں تو ہم اپنی اجویری میں ہر آدمی کو صورت دیتے ہیں جب ہم راشن بھی تقسیم کرتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا چلتا کہاں سے آیا کس نے دیا رار کے دیرے میں دیتے ہیں اب رمضان شریف میں لوگ مگائی مگائی کرتے ہیں ہمیں باتا واقعی مگائی ہو جاتی ہے تو لہذا ہم نے جو سبزی لگائی ہے منڈی کے ریڈ بھی لگائی ہے وہ جو اتلا خرچہ آتا ہے نا ہم سیسائٹی والے دیتے ہیں ایسی ہم نے مرگی جو لگائی ہے یہ بھی چالی سے پچاس رپے تک ہم سسی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سولر میں یہ سر ہو کہ تھوڑا بہت فنڈ کٹھا کر کے بس راشن بانڈ دیا جائے یہ آئیڈیا کیوں آیا آپ دیکھیں جی راشن جو بانڈتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ان کو جاتا ہے جو ہر کسی سے لے دیتے ہیں جو ہم نے یہ سولر دی ہے نا جس فیر پوش آرمی جو کسی سے لے نہیں نہ سکتا کسی کو کہہ نہیں سکتا یہ وہ بھی سولر لے دیتا ہے یہ بتائیے کہ یہ بزار جو لگا ہوا ہے یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خالی راشن مل جاتا وہ بہتر تھا یا بزار بہتر نہیں سر یہ بزار بہتر اس میں تمام جتنے میں لوگ ہیں نا باہر سے بھی آتے ہیں ہجویری میں بھی آتے ہیں تمام کو ریلیف ملتا ہے بجائے کہ ایک ایک گھر میں ریلیف دیے وہ یہ سب کو ملتا ہے ایسے ریلیف سر یہ زیادہ بہتر ہے کتنے ہی فیملیز مستفید ہو جاتی ہیں انداز یہاں پہ زیادہ راشن لگا رہتا ہے ماشاءاللہ اب یہ میں دیکھ رہا ہے چکن بھی جو ہے بیچا جا رہا ہے سستہ چکن تو کیا اس طرح کوئی سودہ سلف کے اوپر بھی کوئی تجویز ہے کہ وہ بھی سستہ کیا جائے یہ کیوں نہیں الحمدللہ ادھر ہمارا بارہ تیرہ سو گھا رہا ہے سوسائٹی کا یہ بھی لوگ فیدہ لے رہے ہیں بائی سے بھی لے رہے ہیں جو مثال ہے نا رمضان شریف ہم گیا ہی ہو جاتی ہے ہم نے وہ کیا ہے کہ ہم نے کم کیا ریڈ جو اس میں لوز ہو رہا ہے وہ صدر صاحب اور چیرمنٹ صاحب افورڈ کر رہے ہیں الحمدللہ ان کا بہت بہت شکریہ صدر صاحب کا اور چیرمنٹ صاحب کا انہوں نے پورا ہماری سکیم کے لیے بہت اچھا کام کیا کیا کوئی ایسا سکیم نہیں لگا سکتے آپ آنے والے دنوں میں جس طرح باقی اشیاء آٹا چینی دال ہے اس کے اوپر بھی کوئی سکیم لگائیں کیوں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ صدر صاحب اس کوئی کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بابا جی آپ کیا کہیں گے اس بزار والے ماشاءاللہ جی جو ہماری یہ جو اس کی معلومت جو کام یہ شروع کیا ہے ستا بزار ہم کو دے گا بہت خوش ہوئی اس کو دے گے اور ماشاءاللہ بہت لوگوں کو فیدا ہو رہے ہیں سب دعائیں دے رہے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ ہم کو حکومت سے بھی محید ہے کہ وہ بھی انس کی طرح پورے ملک میں مہنگائی ختم کر کے سب بزاروں کو سستہ کریں ہر چیز کو سستہ کریں کیونکہ سفید پوچ طبقہ جو وہ پتھ رہا ہے یہ میربانی ہوگی ان کا سفید پوچ طبقہ کو مدد کریں غریب کی تو مدد ہو رہی ہے لیکن سفید پوچ طبقہ جو بالکل قربل کے دانے پر آگیا ہے ان کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ نئی حکومت جو آئی اس کو استقامت بچے اور ان سے غریبوں کو فیدہ پہنچنے کی امید ہے انشاءاللہ یہ غریبوں سے اور سفید پوچ طبقہ تعمل کریں گے یہ آلو کس طرح کلو دے رہے ہیں آپ ساٹھ رو پہ کلو مارکٹ میں کتنا ہے اور اس طرح جو باقی چیزیں ہمیں زیادہ ریڈ بتاتے ہیں کاجر یہ ہے ہمارے بار پچاس رو پہ کلو والی بھی ہے ساٹھ رو پہ کلو یہ والی بیچ رہے ہیں مارکٹ کا فرق بھی بتاتے ہیں اوٹ ہے یہ بہر ٹ٠ اوٹھ رو پہ کلو ہے اماٹ ہے تو مہٹر ہم دے رہے ہی ستر پہ کلو باہر سو اکسس بیس بہر ہے یہ شلیم ہم شلیم پچاس روپے دے رہے ہیں باہر 80 روپے کلو بک رہے ہیں مونکرے ایک سو بیس دے رہے ہیں باہر پچاس کے پہو بھی دے رہے ہیں پچاس روپے رات دے رہے ہیں خجورے رکھی وہ پڑھیں گے خجوروں میں ہم نے رکھا ہے پانچ سو روپے کلو دے رہے ہیں اگر کوئی تھوک سے لے ہیں مارکیٹ میں کتنے کیوں مارکیٹ میں سات سو کوئی ساڑھے چھ سو جو لگتا ہے وہ لگا لیتے ہیں اللہ کی رحمتہ پہلے راگ پہ اب نیچے آگیا ہم ہی تیرا ماشا اللہ یہ شام مغرب روز ہم نے گھر جا کے کھولنا ماشا اللہ لگاتے کس وقت لگاتے صبح آٹھ نو بجے ہم آ جاتے ہیں بہترین ہو گیا آپ نے یہ دیکھا یہ بزار میں موجود تمام سبزیاں تمام پھال موجود ہیں جو جنرلی ہر ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ نے ریٹ کا بھی فرق دیکھا تقریباً بیس سے تیس پرسنٹ ہر چیز میں فرق ہے ریٹ کا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتیار دینے کی بجائے یا کسی کو خالی راشن دینے کی بجائے پورے ایک کلونی کو یہ سہولت دینا زیادہ بہترین ایک کام ہو سکتا ہے خواہش ہے کہ ایسے بزار پورے شہر میں قائم ہونے چاہیے اور حکومت بھی اسی طرح پر سوچے تو تمام جو اپنا ریلیف پیکیج دینے کی بجائے جنرلی ہر چیز کی قیمت کم کرنے پر فوکس کریں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی